موسیقی اور آپ کے سامنے امام حرم مکی ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس کے انداز میں آپ کو تلاوت قرآن سناتے ہیں سب سے پہلے میں قاری صاحب کا استقبال کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اب اپنے پروگرام کی ابتدا کرتے ہوئے میں قاری صاحب سے التجا کروں گا کہ قاری صاحب قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ جائتا ہوں اللہ کے شیطان مربوط سے ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ و تثبیتا من انفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوات اصررها وابن فآتت اكلها ضعفین فان لم يصبها وابن فطل واللہ بما تعملون بصیر ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالی کی رضا مندی طلب کرنے میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرط کرتے ہیں اس باب جیسی ہے جو اوچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا فل دوبنا لابے اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو فوار ہی کافی ہے اور اللہ تعالی تمہارے کام دیکھ رہا ہے اے رد احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب واعناب تجری من تحتها الانهار له فيها من كل السمرات واعصابه الكبر ولہ دریت ضعفا فاعصابها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبین اللہ لكم الآیات لعلكم تتفکرون کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا خجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہر رہی ہوں اور ہر قسم کے فل موجود ہوں اس شخص کا بڑھاپا آگیا ہو اس کے ننہیں ننہیں سے بچے بھی ہوں اور اچانک باغ کو بغولہ لگ جائے جس میں آگ بھی ہو پس وہ باغ جل جائے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آیتیں بیان کرتا ہے تعطیتون ضرورتی 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 یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا اَنْفِقُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَفْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَأَتَيَنَّمُ الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَلِيٌّ حَمِيدٌ اے ایمان والوں اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لئے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا فضل نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو اور جان لو اللہ تعالیٰ بے پرواح اور خوبی موالا ہے الشیطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله آسی علیم یُؤْدِلْ حِکْمَتَ مَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُؤْدَلْ حِکْمَتَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حُم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُسعات والا اور علم والا ہے وہ جسے چاہے حِکمت اور دانائی دیتا ہے اور جو شخص حِکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقْتِمْ اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنصَارُ تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اِن تُبِرُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاہِ وَإِن تُخْفُوهَا لَوَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَا خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْ أَكُمْ مِن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ قَبِيرٌ اگر تم صدقِ خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے اور اگر تم اسے کوشیدہ کوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے لیسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَا تِمَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِئَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بِجِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِي وَفْفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُغْلَمُونَ انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیرے زمان نہیں بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دوگے اس کا فائدہ خود پاؤگے تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے تم جو کچھ مال خرچ کروگے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفُ تَعْرِبُهُمْ بِسِيمَا هُمْ لَا يَسْأَنُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ صدقات کے مستحق صرف وہ گربہ ہیں جو اللہ کی راہ میں روح دیئے گئے جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیابہ سے انہیں پہچان لیں گے وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجُرْهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلَا خَوْضٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَمُونَ جو لوگ اپنے مالوں کو راب دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لئے ان کے رب تعالیٰ کے پاس عجر ہے اور نہ انہیں خوف ہے اور نہ بمگینی الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهُ وَمَنْ نَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الْبَيْعَ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِينَ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خفتی بنا دے یہ اس لیے یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے حالانکہ اللہ تعالی نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالی کی نصیحت سن کر رک گیا اس کے لیے وہ ہے جو گزرا اور اس کا معاملہ اللہ تعالی کی طرف ہے اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے اور اللہ تعالی کسی ناشکرے اور بنہگار سے محبت نہیں کرتا انہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتاوا الزکاة واقاموا الصلاة وآتاوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَمُونَ بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکاة عدا کرتے ہیں ان کا عجر ان کے رب تعالی کے پاس ہے ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ اداسی اور غم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاأذروا بحرب من الله ورسوله وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤْسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُغْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ بُوْ مُصْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٌ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اے ایمان والو اللہ تعالی سے درو اور جو سوت باقی رہ دیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مجھ ایمان والے ہو اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالی سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ ہاں اگر توبہ کرلو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک محلت دینی چاہیے اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہو اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالی کی طرف لوٹائے جاؤگے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه وليکتب بينكم كاتب بالعدل ولا اعب كاتب ان يکتب كما علمه الله فليکتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يملله وفليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادناءا لا تركبوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ان لا تكتبوها واشتدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا اللہ ويعلمكم اللہ واللہ بکل شئیء علیم اے ایمان والو جب تم آپس میں دوسرے سے معاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدم سے لکھے قاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے پس اسے بھی لکھ دینا چاہیے اور جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے درے جو اس کا رب ہے اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں ہاں جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عقل کے ساتھ لکھوا دے اور اپنے میں سے دو مرگ گواہ رکھ لو اگر دو مرگ نہ ہو تو ایک مرگ اور دو عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرو تاکہ ایک کی بھون چوب کو دوسری یاد دلا دے اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں اور کرز کو جس کی مدت مقرر ہے ہاں چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے میں کاہمی نہ کرو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی دروست رکھنے والی اور شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے ہاں یہ اور بات ہے وہ معاملہ نقض تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو اور یاد رکھو نہ تو لکھنے والے کو مقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ سے درو اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے وَمَنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوبًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْدُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِئْتُ مِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَجْتُمُ الشَّهَادَةُ وَمَنْ يَجْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمْ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَنُونَ عَلِيمٌ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رحم قبضہ میں رکھ لیا کرو ہاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے اور گواہی کو نہ چھپاؤ اور جو اسے چھپا لے وہ گنہگار دل والا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے لِللہِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْذُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تعالیٰ اس کا حساب پنچے لے گا پھر جسے چاہے بخشیں اور جسے چاہے سزا دیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ رسول ایمان لائے اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اُتری اور مومن بھی ایمان لائے یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے انہوں نے کہل دیا کہ ہم نے سنا اور اتعاق کی ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے لا يُتلِّف اللہ نفساً اِلَّا هُسَّعَهَا لَهَا مَا تَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اتْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِن نَسِيْنَا اَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا أَوَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَأَطَابَتْ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا اَنتَ مَوْلَانَا خَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تقلیف نہیں دیتا جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر تو ہی ہمارا مالک ہے ہمیں کافروں کی قوم پر گلبہ آتا فرما سورة آل عمران مدنیہ سورة آل عمران مدنی صورت ہے اس میں دو سو آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے علف لام مین اللہ لا الہ الا ہوا الحید القیوم علف لام مین یہ حروف مقتعات ہے اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ اور سب کا نگہبان ہے نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَالَيَاتِ لَّا اَهِلَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ وَاللَّهُ عَزُمْ زُمْتِقَامُ اور اللہ تعالیٰ غالب ہے بددہ لینے والا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءُ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا اِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ غالب ہے حکمت والا ہے هو الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتِ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْءٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ وَالْرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُّ الْأَلْبَابِ وَحِي اللَّهِ تعالی جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ آیتیں پس جن کے دلوں میں کجی ہیں وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجوں کے لئے حالانکہ ان کے حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا اور پختہ مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں ربنا لا تزر قلوبنا بعد اذ هدیتنا نوہب لنا من لدنک رحمہ انکہ انت الوهاب ربنا انکہ جامل الناس ليوم لا ریب فيه اِنَّ اللَّهَ لَا نُخْلِفُ الْمِعَادَ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل پیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت آتا فرما یقیناً تو ہی بہت بڑی آتا دینے والا ہے اے ہمارے رب تو یقیناً لوگوں کو اے دل جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں یقیناً اللہ تعالی وعدہ خلاقی نہیں کرتا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَطُرْتُ النَّارُ كَدَعْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابَ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھوڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی یہ تو جہنم کا ایہن ہی ہیں جیسا آلِ فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے انہوں نے ہماری آیتوں کو جھپلایا پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے قل للذین تفروا ستغلبون وتحشرون إلى جہنم ومئس المهاد قد كان لكم آیتوں في فئتين التقطا فئتوں تقاتل في سبيل الله واخرى كافرہ يرونهم مثلهم رأي العين وَاللَّهُ يُعَيْدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ يُعَيْدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِقُلِ الْأَبْصَارُ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم انقریب مغلوب کیے جاؤگے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤگے اور مغکرہ کی کانا ہے یقیناً تمہارے لئے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گتھ ہو گئی تھی ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دغنا دیکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لئے بڑی عمرت ہے مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لئے مزین کر دی گئی ہے جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قل اونبئكم بخير من ذلكم بالذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وَأَزْوَاجٌ مُطَحَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيْغٌ بِالْعِبَادِ آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے لیچے نہریں بہر رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ بیبیاں اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّمَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارُ الصابرین وَالصَّابِقِينَ وَالْقَالِفِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارُ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلَائِكَةُ وَأُولُوَ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْقُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے اس لیے ہمارے گناہ ماب فرما اور ہمیں آپ کے عذاب سے بچا جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش ماغنے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہلِ علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عرض کو قائم رکھنے والا ہے اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ان الدین عند الله الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بينهم وما لن يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے اور اہلِ کتاب نے اپنے پاس علم آجانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے فان حاجوک فقل اسلمت وجهی للہ ومن اتبعا وقل للذین اوتوا الكتاب والامیین ااسلمتم فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اِهْتَدَعُوا وَإِنْ تَوَلَّوُوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاؤُ وَاللَّهُ بَصِيْءٌ بِالْعِبَادِ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابع داروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے اور اہلِ کتاب سے اور انپڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اتعاد کرتے ہو پس اگر یہ بھی تابع دار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں اور اگر یہ وہ گدا نہیں کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب بے پھال رہا ہے فَإِنْ حَاجُكَ فَقُ الْأَسْلَمْتُ وَجْهِرَ اللَّهِ وَمَنِ اتَّبَعًا وَكُلِّ الَّذِينَ عُودُوا الْكِبَابَ وَالْأُمِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِحْتَدَعُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْتَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِرٌ بِالْعِبَادِ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابیداروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے اور اہلِ کتاب سے اور انپر لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو پس اگر یہ بھی تابیدار بن جائیں تو یقیناً حرائت والے ہیں اور اگر یہ گوگردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے اور اللہ بندوں کو کوب پر بھائی رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اُلَائِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِن نَّاسِرِينَ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں اور جو لوگ عبد و انساء کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کے خبر دے دیجئے ان کے اعمال دنیا و آخرت میں غارت ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں اَلَمْ تَرَئِنَ الَّذِينَ اُوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ دَعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَغَلَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِبُونَ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے وہ اپنے آپس کے خیصلوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں پھر بھی ایک جماعت ان کی موں پھیر کر لوٹ جاتی ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَا تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتِ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِيهِ وَغُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسِمْ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے چند دن ہی آگ جلائے گی ان کی گڑھی گڑھائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے پس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اور ہر شخص اپنا اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا ناظرین اب ہمیں وقت اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم مزید آیتیں آپ کے سامنے پیش کریں انشاءاللہ العزیز اسی مجلس کو لے کر کے پھر حاضر ہوں گے اب ہمیں دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ